اور اسی سلسلے میں انسانوں کو بھی ایک خطرہ ہے کڑوے باداموں سے جو کڑوہ بادام ہے اس میں بھی ایسی اینٹ پایا جاتا ہے ہائیڈرو سائنک ایسیڈ اور اسی سے وہ کڑوہ ہوتا ہے ہائیڈرو سائنک ایسیڈ کا ٹیسٹ ان کو باداموں سے تو پتہ چل جاتا ہے مگر براہ راست پوٹیشن سائنٹ کا ٹیسٹ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی آدمی نہ زندہ رہتا ہے اتنے دیر نہ بول سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے اگر وہ زمان پہ رکھے ٹیسٹ معلوم کرنے کی کوش کرے تو اس ٹیسٹ کی یاد لے کے مر جائے گا کسی کو بتا نہیں سکتا لکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا اس لئے انہوں نے اندازہ لگایا ہے ایچ سی اینٹ کی وجہ سے جو کڑوے باداموں میں ملتا ہے اتنا معمولی مغدار میں ہے کہ وہ مار نہیں سکتا لیکن ان باداموں کو اگر زیادہ کھا لے کوئی کہ بعض عورتیں وہ میٹھے باداموں کے ساتھ پیسے بچانے کے لیے کہ کڑوے بادام زیادہ نہ ہوں مکس وکس کر کے تو ڈال دیتی ہیں چیزوں میں وہ خطرناک ہے بعض بچوں کے سپیزم پیدا کر سکتا ہے تو سپیزم جو بھی خطرناک اور فوری ہوں ان کا علاج کولچکم ہے موسیقی